نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا ایسٹوڈی فور سیویل سرمسیز میں فری ویڈیو کے لیے چینل کو ترن سبسکرائب کر لیجئے اور اور نوٹیفکیشن کو جرور ہون کر لینا ہمارا فری والا ٹیلیگرام یہ والے گروپ جرور سے جرور جوائن کر لیجئے گا ہمارے یہ والے فری والے ٹیلیگرام کو جرور جوائن کر لیجئے گا اور یوپی پیسیز دوہزار بیس کے مینز کے لیے ہمارے دو پروگرام چل رہے ہیں ایک ایٹی ڈیز ڈیلی آنسر ریٹنگ پروگرام چل دا ہے جس میں چار کوششن پر دیے جائیں گے اور پورا اس کا کمپلیٹ فیڈبیک ملے گا اور دوسرا جو ہے اوفیشل ٹیسٹ سیریز ہوگی جس میں بارہ فل لیندھ جی ایس کے پیپر دیے جائیں گے اس کے فل لیندھ آنسر دیے جائیں گے اور کمپلیٹ جو ہے پوری چیکنگ ہوگی بیس بیس کوششن ہوں گے ہر پیپر میں جیسے اوفیشل پیپر آتا ہے ویسے ہی ہوگا اور کمپلیٹ چیکنگ ہوگی کمپلیٹ موڈل آنسر بھی لے گا جیادہ جان کرے کے لئے ان نمبر پر کول کر سکتے ہیں 979606608985660850530 گریڈنگز ایرون اس سریز میں ہم لوگ UBPSC مains آنسر رائٹنگ پرکٹس کریں گے اور اس پورے سریز کو ہم نے مains 2020 کا ذہان میں رکھتے ہوئے بنایا ہے اور یہ جو ہمارا یہ 4th پارٹ ہے UPSC means answer writing practice کا لیکن لیکن شروع کرنے کے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو آپ Study for Civil Services چانل پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اس چانل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے توراً سبسکرائب کر لیجئے اور سبھی نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا آپ ہماری پیٹلو سے جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ UPSC, 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 اپنی پیٹلو سے جوائن کر لیجئے اس میں آپ کو سبھی بیڈیوز دے دی جاتی ہیں اس میں آپ کو پسٹنگ گائیڈنس دی جاتی ہے اور جو ہمارے ریکلر ٹیس ہوتے ہیں اسے آپ اپنی گھر پہ رہی پرفارمنس کو ریکلری ایوالویٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارا فری ٹیلیگرام گروپ بھی ضرور سے جوائن کر لیجئے اس کے لیے آپ کو اپنی ٹیلیگرام کو انسٹال کرنا ہے اور اس پر Study for Civil Services چانل کو سرچ کر کے اسے جوائن کر لینا ہے یہ بلکل ہی فری ہے اور اس پر جب بھی کوئی یوٹیو پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس پر سبھی نوٹیفیکیشنز دے دی جاتی ہیں اور کسی بھی ادھیک جانکاری کے لیے اسکرین پر دیکھیں ان نمبر اپر آپ ہمیں کانٹائٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آج کی questions کو شروع کریں گے اور ہمارا پہلا question جو ہے وہے paper نمبر ون سے اور question ہے what is communismism also discuss the causes and effect of communism in India سامپردائکتہ کیا ہے ساتھ ہی بھارت میں سامپردائکتہ کے کارنوں اور پرباہ پر چچا کریں تو اس پوری question میں ہم لوگ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ آخر کمینالیزم ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے cause effect کو دیکھیں اس کے causes کیا ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے effects کیا کیا پڑھتے ہیں انڈان سسائیٹی پہ اور انت پہ ہم دیکھیں گے کہ آخر اس کے کیا possible solutions ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ آخر کمینالیزم ہوتا کیا ہے تو کمینالیزم ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی دھارمک سمو ہے اس کے پرتی جب ہم بہت زیادہ loyal ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم faithful ہوتے ہیں جب ہم بہت زیادہ کسی دھارمک سمو کے پرتی جب ہماری وفادی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سامپردائکتہ کہتے ہیں جس بھی religious group کے ہم لوگ part ہوتے ہیں اس کے پرتی ہماری loyalty کو کہتے ہیں جو دوسرے سمو دھارم کے لوگوں کے خلاف کیے گئے ویروت کو سامپردائکتہ کہا جاتا ہے تو جو ایک کسی particular religious group جو ہوتا ہے وہ دوسرے religious group کے جو ویقتی ہوتے ہیں یا group ہوتا ہے اس کے پرتی اس کے ویروت میں جو ہے بہت سارے جو ہے اس کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ ان کی مانسکتہ نہیں ملتی ہے اور ان کے ویروت جو شتربہ ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کمینالیزم اور سامپردائکتہ کو آدھار بنا کے اپنے راجنیتک ہیتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ extreme form of کمینالیزم کو ہم دیکھیں گے جبکہ جو political parties ہیں وہ کمینالیزم کو آدھار بنا کے دھرم کو آدھار بنا کے اپنی جو راجنیتک ہیتھ ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کمینالیزم انڈیا کی اگر ہم بات کریں بھارت میں سامپردائکتہ کی بات کریں تو بھارت میں سامپردائکتہ آخر کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ جو انڈیا ہے یہ ایک pluralistic society ہے یہاں پہ ہندوز جو ہیں ان کی جو ہے یہ majority میں سب سے زیادہ کیا ہے انڈیا میں وہ ہندوز ہیں قریب 80% جو ہیں وہ انڈیا میں کون ہیں ہندوز ہیں مسلم جو ہیں وہ ساڑھے تیرہ پرتیشت ہیں کرسچن جو ہیں وہ قریب ڈھائی پرتیشت ہیں سکس دو پرتیشت ہیں بودھسٹ اور جینس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان کی جو حصہ داری ہے پورے انڈیا کی society ہوں بہت ہی زیادہ کم ہیں تو اس وجہ سے جو سامپردائکتہ وہ انڈیا میں بہت زیادہ فیل رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی minority community ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے major انڈیا society کا part نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کا جو psychological effect جو ہے جو psychological negative effect ہوتا ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں ہمیں سامپردائکتہ جیسے جیسے بہت سارے انسانسز دیکھنے کو ملتے ہیں سمیہ سمیہ پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ division of society into several subgroups اس کے ساتھ کیول یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں جو ہے ہندوز مسلم سکس عیسائی ایسے بٹے ہوئے ہیں ان جو الگ الگ دھرم ہیں اس میں بھی بہت سارے الگ الگ جو ہیں انسٹرے میں subgroups ہیں جیسے کہ اگر ہم ہندو میں بات کریں تو ہندو میں بہت طریقے سے ورنو میں بات کی جاتی ہے بھرامنس ہیں شتریہ ہیں ویش ہیں تو اس طریقے سے جو ہے ہماری society کئی طریقے سے بھی بھاجیت ہے اسے طرح اگر ہم مسلم کی بات کریں تو مسلم میں بھی بہت طرح شیعہ ہے سنی ہے اس طریقے سے جو ہے ہماری پوری society جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے اور الگ الگ مانسکتہ ہے سب کے الگ الگ ideals ہیں اور جب وہ match نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اپنی resources کے لئے جب لڑائی کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہوتے ہیں communal rights یا فی communalism ایسی جو instances ہوتے ہیں وہ بن ہوتے ہیں انہی سوسائٹی میں اور ہم نے انڈیا میں جو ہے بہت سارے communalism جو ہے بہت سارے examples دیکھے ہیں جیسے کی ہندو مسلم کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کے بیش میں classes ہمیشہ سے چلتے رہتے ہیں جو ہندو اور six ہیں اس کے بھی ہم نے کئی بارے کئی سارے instances دیکھے ہیں جیسے کی 1984 میں operation blue star کے بار دیکھا گیا تھا تو ان میں جو animosity ہوتی ہے ایک شترو بھاو ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم communalism یا پھر سامردائقتہ کہتے ہیں تو آخر اس کے کیا کیا کارن ہے بھارت میں سامردائقتہ کیا کیا کارن ہے اب ہم اس کو دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ historical reason کی ٹھیک ہے بہت سارے ہیں انڈیا میں سامردائقتہ کے تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ancient history کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ سب سے زیادہ کون سے rulers تھے وہاں پہ ہندو rulers تھے ٹھیک ہے اگر ہم ancient history کی بات کریں تو وہاں پہ ہندو rulers تھے اور اس کے بعد اگر medieval history کی بات کریں تو کون آئے وہاں پہ جو ہے اسلامی اسلامی rulers نے رول کیا پر یہاں تک ہمیں کوئی بھی بہت زیادہ جو ہے ہمیں ایسے communal riots ایسے کمیونل لزم کے بہت زیادہ ہمیں examples نہیں دیکھنے کو ملتے یہاں پہ جو پورا ancient history کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہندو rulers تھے اس دوران جو ہے buddhism اور jainism جیسے کئی جو ہے religion جو ہے اجاگر ہوئے جو کی peace اور peace society پہ بہت زیادہ focus کرتے تھے اور اگر medieval history کی بات کریں تو وہاں پہ بہت سارا ہم اسلام اگزامپل جو ہم دیکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں british کال سے بہت زیادہ سامتر دائکتہ کہ ہمیں criminal instances دیکھنے کو ملے ہیں جو ہمارے جو برٹیش ہر جو ہمارے اوپر 200 سال راج کیا تھا وہ بہت بڑا آدھار بنائے ہمارے society میں آج بھی جو پرابلم جو ابھی بھی ہم جیسے ٹاکل کر رہے ہیں یہ سب کس کی دین ہے یہ زیادہ دین کس کی ہے یہ برٹیش کی برٹیش کی ہی ہے جیسے ہم دیکھنے ہے کہ 1857 میں جب کی فرسٹ وار آف انڈیپیڈنس ہوا تو اس میں ہندو مسلم نے دونوں نے ساتھ میں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی کی تھی لیکن اس کے بعد سے ہم بہت سارے برٹیش پالیسیز میں بدلاف دیکھتے ہیں ان لوگ نے کیا کیا تھا فود ڈالو اور راج کرو کی نیتی جو ہے وہ اپنائی تھی جسے مسلم اور ہندو کو الگ کر دیا گیا تھا ان کے ویس میں فود ڈالنے کا کام کیا تھا اور جو ہمیں آج بھی سوسائیٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم 1905 کی بات کریں 1905 کی بات کریں تو اس میں بنگال کا ویبھاج ہوا تھا وہ بہت حد تک کمیونل بیس پر ہی ہوا تھا اس میں بھی سامتر دائکتہ کو بہت آدھار بنایا گیا تھا 1909 کی بات کریں تو مولین وانٹ فارم سے آئے گئے تھے جس میں سیپریٹ الیکٹریٹ کی گئی تھی جو مسلم سے پرثق نرواشن مندل کی بات کی گئی تھی جس ہندو اور مسلم کے بیچ بیچ بڑھتی گئی پھر اگر ہم 1932 کی بات کریں تو اس میں کمینل اوارڈ لے آئے تھے اور 1940 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک الگ پاکستان راش کی ڈیوان کی گئی تھی جنہ کی جو نیشن تھی ہو رہی تھی بہت ہندو اور مسلم کے بیچ بڑھتی گئی تھی تو وہ جو انڈیپیننس کے سات دشکباد بھی اب ہم ستنت کے سات دشکباد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ راج نیتی دھرم کے نام پہ کی جاتی ہے اور جو historical legacy تھی وہ ابھی بھی قائم ہے تو یہاں پہ جو بریٹیش کی سامپردائقتہ جو بہت زیادہ ہے تو یہ کچھ historical reasons ہیں جس کی وجہ سے انڈیا میں سامپردائقتہ جیسی problems وہ فیل رہی ہیں اس کے پہ دیکھیں گے تو political reasons بھی بہت زیادہ ہیں راج نیتی کارن بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہماری جو راج نیتی ہے جو ہماری جو political lobby ہے اس میں بہت سارے ایسے راج نیتی دل ہیں جو سامپردائق پر آدھارت ہیں جیسے بشوہ ہندو پریشد ہو گیا آکالی دل ہے شف سینا ہے تو یہ سب اپنی community کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پورے ہماری society میں بہت زیادہ animosity یا شترو بہت زیادہ فیال رہا ہے vote bank politics جو اتنے political parties ہیں وہ اپنے vote bank کے لئے دھرم کو جو میجر سمپردائے ہیں وہ بہت زیادہ فلفل رہے تو ان کے بیچ میں جو ہے وہ ایک گھرنا بھاؤ آ جاتی ہے دوسرے سمپردائے کے پرتی جس کی وجہ سے یہاں پر کمیونلزم جیسی پرابلم ہے اور جو سچار کامیٹی تھی اس نے بھی یہ مانا ہے کہ مسلم ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوکیشنل بیک ورڈ ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکنومک روپ سے آرثک روپ سے بھی کمزور ہیں تو ایسا کمیٹی سچار کمیٹی نے بھی مانا ہے کہ مسلم سے وہ بہت زیادہ گریب ہیں ان کے پاس سادھا نہیں ہے اپنے جیون کو پورا کرنی کے لیے آرثک استیتی ان کی بہت زیادہ کمزور ہیں اس وجہ سے بھی جو بہت زیادہ جو ہیں انکم انی ایکوالیٹی ہے وہ بہت طریقے سے کمیٹی کو جنم دیتی ہے سوشل کاؤز بہت زیادہ ہیں دوسرے کلچر سے میچ نہیں کرتے ساری جو کمیٹی ہیں ان کے آئیڈی وہ بہت الگ ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک ہیٹرٹ کی بہت آجاتی ہے مارس میڈیا اس کا بہت بڑا رول ہے کئی بار ایسا دکھا گیا ہے کہ میڈیا کا رول ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا ہے اور اس نے بھی کئی طریقے سے کوئی بھی چیز کو اگر وہ سامپردائی جو ہیں وہ آرثک روپ سے کمزور ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہم میجر کمیونیٹی کا پارٹ ہے ہی نہیں میجر انڈیا کا پارٹ ہے ہی نہیں تو جس کی وجہ سے ان لوگ کو لگتا ہے کہ ان کے جو ہیتوں پر کوئی دھیانی نہیں دے رہا ہے اور اس وجہ سے ہمیں سامپردائی کی دیکھ دیکھ نیو کو ملتی ہے سرکار نے حالی میں سرکار بہت سارے ایسے کانون لائی ہے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلم کے بیچ کھائی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے جو مسلم کمیونیٹی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان میں شترو بھاو کی شترو بھاو کی بہت زیادہ آئی ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو UP کا پارت کیا گیا ہے اور سرکار دور ایسے بہت سارے کانون لائے گئے ہیں جس کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں تو اس کے کیا پر بھاو پڑتے ہیں انہیں سوسائیٹی پہ ایک نظر اس دھان کیا کہتا ہے ہمارا سمیدان سیکلوریزم پر دیتا ہے دھرم نرپیش پر دھیان دیتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کمیونلزم جیسی پرویم جو ہے وہ سیکلوریزم جیسی پرویم جو ہماری جو کونسٹیوشنل آئیڈیل ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے ویرود سامپردائکتہ کی وجہ سے دنگے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کمیونل رائٹس ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ جب دو ریلیجن دو دھرم دو سامپردائک کے بیچ میں انیموسیٹی شترو بہت زیادہ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر کئی بار دیکھتے دنگا بھڑک جاتا ہے جس کی وجہ سے رائٹس بہت زیادہ ہماری سامپردائک دنگے ہوتے ہیں دوسرے کمیونیٹی کے خلاف بہت زیادہ شترو بھاو رکھتی ہے اور انہی کے بیچ ہمیں ہنسہ دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ گوثہ رائٹس تھے گوثہ رائٹس تھے دو ہزار دو اور بابری مسجد ڈیمولیشن ہے بابری مسجد ڈیمولیشن جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہوا تھا مزفرن اگر رائٹس ہیں جو کہ دو ہزار تیرہ میں ہوئے تھے سہارن پور رائٹس ہیں تو اس طرح کے کئی طریقے کے ہم نے پیچھے بھی ہسٹری میں دیکھے نہیں چاہتے ایک دھرم کا انسان جو ہے وہ دوسرے دھرم یا دوسرے ریلیشن گروپ کے انسان کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہتا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو لانڈلوڈ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ انہی کے لوگوں کو ہی اپنا گھر کرائے پر دیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا سماج ہے وہ بہت زیادہ اسوست ہے وہ بہا پر ایک ہیلتی ہماری سوسائیٹی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے بیچ بہت زیادہ انیموسیٹی ہے بہت زیادہ شترو بھاؤ ہیں ہیمپر اکنومی گروت آتھ اردھی ملجل کے کارے کریں لیکن جب دیش جو ہے وہاں پہ پیس نہیں ہوگا وہاں پہ شانتی نہیں ہوگی تو وہاں پہ اکنومی گروت میں بہت زیادہ آئیں آئیں گی بھارت کی ویشوی چھوی کو ناکارات گروپ سے پرابیت کرتا ہے جیسے کہ اگر یہاں پہ انڈیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کے ساتھ اگر بہت زیادہ بھید بھائیت 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 جو ہیں جہاں پہ اسلام کنٹریز بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنز بہت زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہیں جیسے کیونکہ اسلام کنٹریز ہیں انڈیا کا جو مانا جاتا ہے کہ یونیٹ ان ڈائیورس سٹی یہاں کلچر بہت زیادہ ڈائیورس ہے تو وہ جو ہماری چھوی ہے اس پر بہت زیادہ نکارات مو پر بھائیت دیکھنے کو ملے گا کمیونیل لیسن کی وجہ سی تیمو جو پوری سامپردائق تا ہے اس سے ہمارے لوگ تند کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے voting on communal basis سامپردائق آدھار پر مددان ہوگا کیونکہ لوگ چھائیں گے کہ جو کوئی بھیکتی ہے تو اس سے کیا ہوگا جو promising candidates ہیں جو ایسے candidates ہیں جو کی ایکچول میں ہمارے دیش کو بہت اچھ سے چلا سکتے ہیں ان کو vote کم ملیں گے اگر ہم سامپردائق آدھار پر voting کرنے لگے تو promising candidates بہت زیادہ کم ملیں گے اس سے بھی ہمارے دیش کی آتھ ردی ہے جو ہمارا economic development ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بہت ہم پر ہوگا تو اس کے لئے آخر ہم judicial system ہے اس میں پورا reform لانا پڑے گا ہمیں جو بھی سامپردائق سے سمبند جتنے بھی معاملی ہیں ان کا تیزی سے نپٹان کرنا ہوگا اور جو بھی دوشی پائے جاتا ہے اس کو جل سے جل سجا دینی چاہیے تب ہی پورے سماج میں ایک ایسا میسج جائے سامپردائق صدباؤف کے لئے راشتے فاؤنڈیشن کی سکری بھومی کا تو جو راشتے فاؤنڈیشن ہے یہ کمینل حارمی کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی جو بچے ہوتے ہیں جو کمینل رائٹس میں جو انات ہو جاتے ہیں یا پھر جو ٹیرررسٹ ان کا ایکٹیو رول چاہیے تاکہ ہم پورے سماج میں ایک سامپردائق صدباؤف کو بڑھاوا دے سکیں مورال ایڈکیشن نیتک شکشہ دینی بہت زیادہ ضرور ہے بچے کو شروع ہاتھ ان کو نیتک شکشہ دینی چاہیے ہمیں سب ہی ریلیجن کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے ان کے بیچ میں ایک ہارمنی ہونی چاہیے اور ہمیں کوئی بھی دوسرے ریلیجن دوسرے ریلیجن کمیونیٹی کے خلاف کوئی بھی 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 بھاو نہیں کرنا چاہیے تب ہمارا جو سماج ہے وہ بہت ہی زیادہ ہی ہو سکتا ہے پرشاست پرشاست ہوتے ہیں تو اس کو تورنتی کنٹین کیا جائے اور وہاں پر کمینل حارمی سامردائق صدباب کو استھاپت کیا جا سکیں راجنیتی سے دھرم کو الگ کرنا ہوگا تب ہماری جو پوری راجنیتی ہے ہم اس کی اچھے سفائی کر سکتے ہیں اور وہاں پر ہم پرومیسنگ کانڈیٹس کو بٹھا سکتے ہیں کیونکہ دھرم کے آدھار پر اگر ہم اپنے دیش کو اگر ہم بہتر پر ہمیں ریزروریشن دینا ہوگا جتنے بھی مائنورٹی کمینیٹی ہیں یا پھر جو ایجکیشنل بیک کمینیٹی ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو آرثی ہمیں ریزروریشن دینا ہوگا تاکہ جو مائنورٹی کمینیٹی ہیں ان کا پیٹر ریپریزنٹیشن ہو سکے پبلک جوبز میں سرکاری نوکری میں ہمارے جو لیجسلیچر ہیں جتنے بھی ایمپیز ہیں ویدھان صبح میں لوگ صبح میں ان کا زیادہ سے زیادہ پردھی کرنے کے لئے ہمیں ضروری ہے ہم ان کو ریزروریشن دیں تب ہی ہمارے دو ریلیجن کے بیچ کھائی ہیں ہم اس کو پارٹ سکیں گے کرو اور فیک نیوز فیک نیوز پر ہمیں انکش لگانے کے زور کیونکہ فیک نیوز کی چلتے بہت زیادہ سامردائک دنگی ہمیں دیکھنے کو ملتے جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ سال پہلے دیکھا تا اگر اس کی بات کریں تو وہ فیک نیوز کے چک چلتے اخلاق کو اپنی جان گوانی پڑی تھی تو اس طرح سے ہمیں فیک نیوز پر انکش لگانا بہت زیادہ ضروری ہے انجیوز کی ہم ہیلپ لے سکتے ہم پورے سوسائٹی میں کمینل ہارمونی کو بٹھا سکتے ہیں سامردائک سبھاو کو بٹھا سکتے ہیں تو ضروری ہے کسی بھی دیش کے اارتھک 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 گروہ کے لئے ایکنومک گروہ کے لئے سوسائٹل گروہ کے لئے ساماج بردھی کے لئے ضروری ہے کمینل جیسے پرابلم ہے اس کو ہم اچھے سے ڈیکل کریں اور پورے سوسائٹی میں کمینل ہارمانی کو استھاپت کریں سو یہ ہمارا پورا نمبر question پر چلیں گے تو ہمارا paper نمبر 2 سے ہے اور question ہے ویشوک سوم یا فرمیدو شکتی کے روپ میں بھارت کی طاقت کی گمبھی روپ سے چانچ کریں یا چرچہ کریں تو اب ہم اس question کو پورا یہاں پر دیکھ لیں گے اگر ہم بات کریں ورش 2020 کی پاور انڈیکس میں انڈیا کو کون سی رینک ملی ہے 27 27 رینک انڈیا کو ملی ہے global soft power انڈیکس میں اور یہاں پر ہم بات کریں تو جوسف نیے جو ہیں انہوں نے 3 dimension of power جو ہے اس کو identify کیا ہے مطلب کی جو شکتی ہے اس کی تین آئیوموں کی پہچان کی ہے پہلی کیا ہے military second is economic انڈیس مطلب کی آرثیق پروت سہان دیکھ کر کسی بھی کنٹری کو کو دیش جب دوسری کنٹری کو کسی سنسکریتی اور مولیوں کے ادھار پر کسی راشت کی جو اپیل ہوتی ہے اس کو بھی ایک طریقے شکتی کا آیام مانا گیا ہے تو اس میں جو military power ہوتی ہے جب ہم اپنے بل کا use کرتے ہیں اور جو economic incentives کسی کو دیتے ہیں آتھ روپ سے دوسرے دیش دیتے ہیں تو اس کو کس کے انترگت رکھا گیا ہے اس کو رکھا گیا ہے heart power کے انترگت ٹھیک ہے اس کو heart power کے انترگت رکھا گیا ہے اور لیکن جو ایک nation کی appeal ہوتی ہے اپنے culture اور values کو لے کے اس کو ہی ہم کہتے ہیں soft power اور کوئی بھی values اس کی راج نتی مولے ہیں اور اس کے جو foreign policies ہیں اس کو use کر کے وہ اپنی soft power کا use کرتا ہے تو ہم یہاں سمجھے گی کہ آخر soft power ہوتا ہے تو soft power ہوتا ہے جب کوئی دیش بینہ اپنا bulk use کی ہے یا بینہ اپنی شکتی کا پردرشن کی ساکراتمہ روپ سے اپنے پرتی جب نظریہ بدلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں soft power تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کوئی راشت بینہ اپنی شکتی کا پردرشن کیے دوسری راشت روپ سے وہ کام کرا لیتا ہے جسے وہ کرانا چاہتا ہے ان کی preferences کو بدل دیتا ہے اپنے جو کلچر ریلیو سے اپنی ویدیش نیتی سے اپنی راج نیتی مولیوں سے دوسرے راشت روپ کا اپنے پرتی نظریہ سکراتمہ روپ میں بدل دیتا ہے soft power a country uses its appeals and attraction to do what it wants مطلب کہ ایک دیش اپنی appeal اور اکرشن کا اپیوگ چاہتا ہے تو یہ ہم نے بات کی آخر soft power ہوتی کیا ہے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے آخر انڈیا کی کیا کیا strength ہے soft power کو لے کے روپ میں بھارت کی کیا کیا طاقت ہے اب ہم اس کو دیں ریچ ہسٹری انڈیا کی جو ہسٹری ہے انڈیا کلچر ہے انڈیا کی جو سیفیلائزیشن ہے وہ بہت سادھ سمرد ہے تو انڈیا کا اتیاز بہت سمرد ہے جس کی وجہ سے جو دنیا جو بدھی جیوی ہیں اور جو عام لوگ ہیں اس کو بہت سادھ اٹریکٹ کرتا ہے انڈیا جو بہت سارے بدھی جیوی ہوتے ہیں یہاں پر جو یونیورسٹی ہیں جو پرانی یونیورسٹی ہیں نالندہ یونیورسٹی ہے تو یہاں پر انڈیا کا ریچ کلچر ہے اس کو پڑھنے کے لئے بہت سادھ انٹیلیکش فوق سارے اور بہت سارے جو کومن فوق سارے ریچ کلچر دیکھنے یہاں پر انڈیا میں آتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں تو پیٹر بروک جو پیٹر بروک ہے جو کی ایک فیمس تھییٹر پسنالیٹی ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں ان کے افورٹ سے مہابھارت ہے ان کے افورٹ سے مہابھارت جو ہے اس کو وشو بکھیات انہوں نے دلائے تھا تو پورے وشو میں انہوں نے مہابھارت ہے اس کو بہت زیادہ لوگ پلی بنایا تھا ان کے افورٹ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹیلیکش فوق ہے یا پھر جو بھی ایسے ایسے ویاکتی ہیں جن کا بہت زیادہ کلچر میں سنسکرطی کو بہت زیادہ سراتے ہیں تو انہوں نے انڈیا کی کلچر دھرموں کا یہاں پہ انڈیا میں ہم دیکھیں گے کہ کئی طرح دھرم جو ہے اس کا پالن پوشن ہو رہا ہے بہت زیادہ سنرکشن پردان ہے کئی طرح دھرم کو جیسے یہاں پہ ہندو دھرم ہے بہت دھرم ہے جن دھرم سکھ دھرم ہے سب بھارت ہے جاپن ہے تو یہاں سے ساری چائنا نہیں جاپن ہے کمبوڈیا ہے تو یہاں سے بہت زیادہ جو فارنر آتے ہیں وہ یہاں پہ انڈیا میں ٹراؤل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان لوگ کی جو انڈیا میں جو ان کے جو بہت سارے ریلیجیس سائٹس بہت زیادہ ہیں جیسے کہ اگر ہم بدسم کی بات کریں تو سارنا ہے کشی نگر ہے بودھ گیا ہے سکس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ گولڈن ٹیمپل ہے اگر اسلام مسلم دیشوں کی بات کریں تو مسلم کنٹریز کے لیے مسلم فارنرز کو بھی بہت ساتھ اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ نظام الدین اولی کی درگ ہے نیو ڈیلی میں اجمیر شریف ہے تو یہاں پہ جو ریلیجیز سائٹ ہے وہاں کے لیے بھی انڈیا فارنرز کو بہت ساتھ اٹریکٹ کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کئی دھرم کو پالن پوشن ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی انڈیا کی ایک سافٹ پاور ہے اس کے بعد ہم بات کریں کہ ریلیجیز ٹورزم ریلیجیز ٹورزم کو بھی بہت ساتھ بڑھا دیتا ہے دھارمی پرٹن کو بہت ساتھ بڑھا دیتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ واران نسی ہے جہاں پر دیش ویدیش سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ دیکھ نے وہاں کے کلچر کو دیکھ وہاں پہ جو انڈیا کا کلچر مانا جاتا ہے کہ مطلب کلچر وہاں ہی شروع ہوتا ہے تو واران نسی لوگ ضرور چاہتے ہیں سبری مالا سبری مالا ٹیمپل ہے ساگت میں بہت زیادہ بڑھاوہ دیتے ہیں مہا کم اگر ہم کم میلے کی بات کریں تب بھی مہا کم میلہ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ویدیش پریٹک آتے ہیں اور وہاں کے کلچر کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ دائیورس ہے اور یہاں کے کلچر کو بہت حد تک سراحہ بھی گیا ہے تو ریلیجز ٹورزم بھی انڈیا کے ایک سوفٹ پاور ہے یوگا اور دھیان جیسے ہم جانتے ہیں کہ یوگا اور میڈیٹیشن اب یہاں پہ بہت زیادہ وشو وکھ خیات ہو گیا ہے انڈیا میں بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے لیکن اب میڈیکل سائز میں پروف کیا ہے کہ یوگا ہے میڈیٹیشن ہے یہ آپ کے سپیریچول ہیلنگ کے لیے آپ کی باڈی کو ہیلتی رکھنے کے لیے بہت ہی کارگر اپائے ہے اور گورنمنٹ آف اینڈیا کی افورٹ سے یو این نے 21st جون کو کیا کیا ہے وہ انٹرناشنل ڈی آف یوگا کی تحت جو ہے انٹرناشنل ڈی آف یوگا کب ہے 21st جون اس کو یو این نے ڈی آف اینڈیا کے افورٹ سے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھنے ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے جو انڈیا جو ہے اپنی سوفٹ پاور کا یوز کر کے انٹرناشنل اپنی بہت ہی بہتر پوزیشن بنا رہا ہے میوزک ڈانس یہاں سنگیت اور نرد وہ بہت زیادہ سراہ گیا ہے کتھک کلی ہے تو اس کو بھی انٹرناشنل پر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کلا اور واسط کلا کو بہت زیادہ سراہ گیا ہے دیش و دیش سے لوگ جو آتے ہیں وہ کیول یہاں کے آرکیٹیکچر کو دیکھنے آتے ہیں تاج محل کو یہاں پر لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ پرشنسہ کرتے ہیں سیون ونڈر سوف دی ورل میں بھی اس کو کیا گیا ہے اور اس کو ہم کلچر آرٹ 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 آرکیٹیکچر یہ سب کس کے انتر گرد آتا ہے یہ سب کلچر ڈپلومیسی کے انتر گرد آتا ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ یہ مجبوطی پردان کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے بولی بہت زیادہ طاقت ہے وش بھر میں بولی وڈ کی موویز دیکھی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ بولی وڈ کی ڈانس اور میوسک ہیں اس کو بہت زیادہ سراہ جاتا ہے انترناشنل لیول پر فوڈ کی اگر ہم بات کریں خان پان کی بات کریں تو انڈیا کا فوڈ ہے اور پراتھا یہ سب کھانے کے لیے بہت سارے فورنرز وہاں پر لائن لگاتے ہیں تو انڈیا کا فوڈ ہے وہ بہت ساتھ لوگ پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں انڈیا کے ریسٹران وہ موجود ہیں اگر ہم بات کریں شانگھائی کوپریشن کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی انڈیا نے کمیٹ کیا ہے کہ وہ ایک فوڈ فیسٹیول ہوسٹ کرے گا جس میں جتنے بھی ریجن کے شانگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کے جو آٹ میمبر ہیں اس ریجن کے جو بھی فوڈ ٹریڈیشن ہے انڈیا اس کو وہاں پہ فوڈ فیسٹیول میں درشت آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے انڈیا جو ہے انڈیا پلیٹ فورم پہ بھی اپنے کھان پان کو لے کی اور جو ریجن ایریا کے جو فوڈ ٹریڈیشن ہے اس کو بھی پرموٹ کرنے میں بہت زیادہ ایفرٹ اٹھا رہا ہے نیکس ہم بات کریں گے انڈیا ڈائیسپورا کی بھارتی پرواسی جو ہیں پرسن آف انڈیا اوریجن ہے یہ سب ملا کہ ان کی سٹرن کتنی ہے اگر ہم انٹرنیشن پورے گلوبل لیول پہ دیکھیں تو قریب یہ ٹوئنٹی میلین ان کی سٹرن ہے اور یہ جو ٹوئنٹی میلین لوگ ہیں یہ ہماری کلچر کو بڑھاوہ دینے میں کلچر کو پرموٹ کرنے میں انٹرنیشن بہت ہی زیادہ مدد کرتے ہیں جس بھی کنٹری میں جس بھی ریجن میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ہماری کلچر کو بڑھاوہ دے رہے ہیں وہاں کی جو کنٹری ہیں ان کی فورن پولیسی کو بہت زیادہ انفلوینس کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کی جو strength ہے انڈیا کے جو پی آئی اوز ہیں وہاں پہ ان کی strength بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے پوری فورن پولیسی جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوینس ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کی انڈیا کی طاقت بنی ہوئی ہے تو اب ہم دیکھیں کہ آنکھیں کون کون سی باد آئے ہیں کون سی obstacles ہیں جو انڈیا کے soft power بننے میں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلے پہلے پہ کھراب پتشتہ ہے جس سے یہاں پہ کرائم بہت زیادہ ہے کرپشن بہت زیادہ ہے جو ہم جو ہم ہم بہت زیادہ پہلے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو انڈیا کی soft power وہ اس میں باد آ رہی ہیں پولیوشن انڈیا کی جو کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ پولیوٹڈ ہیں اگر ہم گنگا دیکھیں جو ہماری ہولی ریور ہے گنگا ہے وہ بہت زیادہ پردوشت ہیں انڈیا کے جو اے کوالیٹی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہاں کے جو ٹوریزم ہے اپنے soft power کو انڈیا پوری طریقے سے use نہیں کر پا رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کی جو popularity ہے وہ کافی حد تک جو آس پاس کے دیش ہیں وہ ہی تک سیمید ہے تو انڈیا جو بہت زیادہ جو جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہاں سے ٹوریزم کو اٹریک نہیں کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو اٹریک نہیں کر پا رہا ہے اور وہاں کے ساتھ اپنے جو فورین پالیسی میں جس طریقے سے وہ چینجز چاہتا ہے وہ اس طریقے سے چینج نہیں لا پا رہا ہے تو یہ بہت سارے obstacles ہیں تو اس کے لئے دیکھیں گے انڈیا نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں تاکہ وہ اپنی پورے جو soft power اس کو اور زیادہ بہتر کر سکے جیسے کی public diplomacy division within the M.E.A. ministry of external affairs کے انتر گتی انہوں ایک سارو جنی کوٹنیتی بھباگ بنایا ہوا ہے جو ہماری soft power اس کو بڑھانے میں اس کو بہت سارے انٹرنیشنل فورم ہیں جس کے ساتھ انڈیا کے alliance ہے جس اشیان ہے ایس ایس ایپک ہے جہاں پہ اپنی کلچر کو بڑھاوا دیتا ہے انڈیا سے انٹرنیشنل platform ہے انڈیا نے 21 june کو انٹرنیشنل day of yoga کے روپ میں اس کو کو بڑھا رہا ہے انڈین council for cultural relation اس میں کیا ہے کہ جو public ڈیپلوم سے ڈیویزن شروع کیا ہے اور بھارتی سنس کرتک سمبند پریشت کو دنیا بھر میں اس کا وستار کیا ہے اور ساتھ ساتھ آفریقا میں سامرک مدد اور بیاپارک ساجداری سے بھی انڈیا کو بڑھا رہا ہے تو اس میں اور آگے کیا کیا جا سکتا ہے اگر ہم آگے کے راستہ بات کریں تو ضرور یہ کہ انڈیا اپنی کلا کی اپنی سنسکتی کی اپنی ویرازت کی اس کو سندرکشن پردان کرے اور یہاں جتنے بھی traditional art ہے اور music ہے dance ہے اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ایک international platform دینے کی ضرورت ہے جس سے اپنے کلچر کو ہم preserve کر سکے اس کو سندرکشن پردان کر سکے اور ضرور ہے جتنی بھی ہماری traditional arts ہے اس کو بہت طریقے سے وانی جی کیا پھر ہم کہہ سکتے آرثی روپ سے ان کو ریوارڈ دینے چاہیے ان کو آرثی روپ سے مدد دینے چاہیے تاکہ جتنی بھی ہم traditional arts جتنی بھی ہماری traditional arts ہے ان کو بڑھاوا دے سکیں تو یہ جو پوری soft power ہے یہ necessary condition تو ہے ہمارے international platform پر اپنی چھکے بنانے کے لئے لیکن یہ sufficient condition نہیں ہے کیونکہ بہت حد تک یہ دوسرے دیش پر نیر بھر کرتا ہے کہ وہ ہمارے art culture کو کس طریقے سے لیتا ہے اس کی پریفرنس کیا ہے اس کی وریعتہ کیا ہے تو وہ اپنی پریفرنس اور اپنی وریعتہ کے حساب سے جو ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ relation بناتا ہے تو اس لئے ہم کہ سکتے ہیں soft power جو ہے ایک necessary condition تو ہے لیکن sufficient condition نہیں ہے کسی بھی دیش کو دوسرے دیش کے ساتھ اپنے جو ہے اپنے سمبند کو مجبوط کرنے کے لئے تو یہ ہم نے دیکھ لیا پورا question number 2 اب paper 3 پر move on کریں گے تو ہم next question ہے examine the demand for separate gorkha land in india مطلب کہ بھارت میں الگ gorkha land کی مانگ پر چچا کریں تو ہم اس question کو پورا discuss یہاں پر کر لیں گے گorkha land پچھن منگال پر ایک ریجن ہے اور جو الگ راج بنانے جہاں پر جو شیط کے لوگ انہوں نے مانگ کو اور تیز کر دیا گیا ہے اور الگ راج بنانے کی مانگ کر رہے ہیں تو یہ جو پورا ریجن ہے گorkha ریجن گorkha لینڈ کی بات کریں تو اس میں ڈارجلی کا ایریا آتا ہے اس کے انتر جو ہے کالیم پونگ ریجن آتا ہے کالیم پونگ ریجن آتا ہے اور یہاں پہ دوار ریجن جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے تو یہاں پہ گorkha لینڈ یہاں پہ دارجلنگ کالیم پونگ اور دوار یہ جو ریجن ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ ان سب کو ملا کے ایک الگ راج کا گھٹن کر دیا جائے تو یہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ آخر گورخہ ہے کون تو اگر گورخہ کی بات کریں گورخہ کون ہے تو گورخہ جو ہے نیپالی جاتیتہ کے لوگ ہیں جو کہ بھارت کی سنسکرطی اور سماج میں ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ جو بھارت گورخہ بھارت میں نیپالی بھاشا کے لوگ ہیں اور دارجلنگ کیلیم پونگ کارسیانگ اور پشم بنگال کے انے پہاڑی شیتروں کے لوگوں کے اکثر گورخہ کے روپ میں جانا جاتا ہے تو یہ پہاڑی ایریا ہے ویس بنگول کے جو کئی سارے ایریا دارجلنگ کیلیم پونگ کارسیانگ ریجن ہیں تو جب ہمیں بات کو ستنتہ نہیں ملی تھی اس کے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے تو ہم دیکھ دیکھیں کہ 1907 سے جو ہے یہ الگ راجل کی مانگ یہاں پر ہو گورکہ لینڈ کو الگ راج بنانے کی مانگ اٹھ رہی ہے اس کے پاس دیکھتے ہیں جو گورکہ لینڈ ہے اس کو پہلے گورکستان کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس کو بعد میں گورکہ لینڈ کر دیا گیا سبحاج گی سنگ نے اس کو الگ سے نام دیا جس کو نام تھا گورکہ لینڈ تو ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا کیا کارن ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ الگ گورکہ لینڈ بنانے کی مانگ راج بنانے کی مانگ رہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الگ پہچان بنانے کے لئے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہے تو انڈیا کا پارٹ لیکن ان کی جو سنسکریتی ہے اور جو جاتی روپ سے جو مین سٹرم جو پشن بنگول کے لوگ ہیں اس سے وہ بہت زیادہ الگ ہیں تو جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری الگ پہچان بنانے کے لئے ایک نئے راجہ کی مانگ کر رہے ہیں یہاں پہ جو بیش بنگول ہو جہاں پہ وہ اپنی سنسکریتی اپنی بھاشا کو پروٹیکٹ کر سکے اس کو سنرکشن پدان کر سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انڈر ڈیولپ شیطر میں وکاس کی کمی ہے یہ جو پورا راج ہے یہ بہت انڈر ڈیولپ ہے ویس بنگول کے جو انہ شیطر ہیں اس کے کمپیریزن میں گورکہ لینڈ آرثک روپ سے ادھک پچھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈیولپ بہت کم ہوا ہے تو یہاں کے لوگوں کا معنی ہے کہ اگر ایک نیا الگ راج بن جائے گا تو یہاں پر وکاس ہو سکے گا دارجلنگ ایریا ہے وہ ایک ٹوریسٹ ہوت سپورٹ ہے اور ہم چاہتے ہے کہ دارجلنگ کی جو چائے ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں ان سب کے کارن بھی یہاں پہ جو گریبی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ اس شیط میں ڈیولپ منٹ نہیں ہوا ہے تو انڈر ڈیولپ منٹ کے کارن بھی جو لگوں کا مانا ہے کہ جو پریزرن سرکار ہے وہ ان کے اوپر دھیان نہیں دی تو اس لئے وہ مین ویس بنگول سے الگ ہونا چاہتے ہیں راج نیتی جو کئی سارے جو ایسے راج نیتی پولٹیکل گروپ سے راج نیتی گروپ ہیں جو بار بار گورکہ لینڈ کی بات کر دیمانڈ ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے نیتی بھارتی راج کا گتھنج ہو رہا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ جمہ ان کشمی کا بھی بھاجن ہوا ہے اس سے پہلے یہاں پہ تلنگانہ ایک نیا راج بنا تھا اس کے پہلے اگر ہم بات کریں تو اترا خند جھار اور چھتیز گڑ بنایا گیا تھا تو یہاں پر ایسے جب نئے راج ہوتے ہیں تو یہاں پر اور جو ریجن ہے جہاں پہلے سے وہ نیا راج کی مانگ اٹھا رہے ہیں تو ان کو اور زیادہ لگتا ہے کہ ہمارے بھی جو مانگ کو پورا کیا جائے تو نئے بھارتی راجے کا کٹھن ہو رہا ہے اس سے بھی ان کو پرینا ملتی ہے اور وہ ایک الگ راج بنانے کی مانگ کرتے ہیں میکنگ میگولی ایک کمپلسری لینگویش کلاس ٹین پچھلے پچھلے اگر ہم سال میں دیکھیں تو جو بہاں کی ویلس بنگول سرکار ہے اس نے کلاس ون ٹو ٹین کو ٹھیک ون ٹو ٹین میں بنگول لینگویش کو کمپلسری کر دیا تھا تو جس کے لوگ ہیں وہ نیپالی بھارش زیادہ بولتے ہیں تو اس کے بھی ویروت میں لگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو راج ہے اس کو الگ کر دیا جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنی بھارش سنسکرتی وہ کہیں نہ کہیں اس پورے بنگولی سیکھنے میں بنگولی کلچر کے ساتھ اس میں کھو جائے اس ملیٹ ہو کے کھو جائے تو وہ اپنی بھارش کو سنسکرتی کو وہاں پر 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 چاہتے ہیں تو گورکہ لینڈ آخر میٹر کیوں کرتا ہے یہ اس کا معنی ہے ہم اس پہ ڈال لیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بہت پرانا بہت پرانا جو ہے یہ الگاوادی آندولن ہے جو چلا آرہا جو برٹیش کال سہی بھارت نیپال سمبند کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو انڈیا نیپال کے جو انڈیا نیپال ریلیشن جو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کا کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر جو نیپالی اوریجن کے لوگ ہیں اور انڈیا میں رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم لوگ اچھے سی ٹریٹ نہیں کریں گے تو انڈیا کے لوگ نیپال میں ہیں وہ بھی گورکہ لینڈ کی مانگ ہو رہی ہے تو یہ جو پورا راستہ ہے یہ اکلوتا ایسا راستہ ہے جو انڈیا کو نورت ایس سے کنیک کرتا ہے تو اس لئے اس پورے شیطر کا شانت رہنا بہت ضروری ہے تا کہ ہم جو انڈیا ہے انڈیا کے یہاں پہ نورت ایس ریجن ہے انڈیا کا وہاں پہ بھی اکنومک اور سٹرٹیجک انٹریس کو جو ہے پرموٹ کیا جا سکے تو اس وجہ سے گورکہ لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مائنے یہاں پر ہمیں رکھتا ہے تو اس کے پر این کون سے کیا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اگر گورکہ لینڈ کو بنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ شیطر میں ایک استھر اور جمعیدار سرکار کا گٹھن کیا جائے گا یہاں پر کئی بار رائٹس ہوتے ہیں کئی بار لوگ الگ طریقے سے ڈیمینڈ کرتے ہیں تو بہت سالوں سے مانگ اٹھ رہی ہے وہ پوری شانت ہو جائے اور یہاں پہ ایک stable region اس کی استھاپ ہوگی ایک responsible government کی استھاپ ہو سکے گی تو پرانا الگاو وادی مانگ ہے اس کا بھی انتھ ہو جائے گا لیکن اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں بھارت کا بھارت کو کئی راجوں میں بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے کہ انیس سوائد دیش ہے بہت سارے ایسے بھی ریجن ہیں جہاں پہ اٹونومس ریجن کی الگ راج بنانے کی مانگ ہو رہے جیسے بوڑو لینڈ ویدھر ریجن سوراش ریجن تو یہاں لوگ یا کلچر یا اتھنی سٹی کے لوگ اگر الگ راج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس طرح راج بنا دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت غلط محس سوسائٹی میں دیتا ہے اس سے لگے گا اپنی ہنسہ کے قارن ہنسہ کر کے اپنی آواز اٹھا کے ہم کچھ بھی کارے کر سکتے ہیں تو یہ مانگ ہے اس کو پورا کرنے کے لئے ہنسہ کو ایک وید طریقہ بتا سکتا ہے کہ اگر آپ ہنسہ کرتے ہیں تو پوری کر دی جائیں گی تو اس طریقے سے سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ غلط میسج جائے گا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو رائٹس جیسے رائٹس جیسے کنڈیشن بھی اتپن ہو سکتی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے 1905 میں جب بنگال کا ویبھاجن ہوا تھا 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان بنے تھے تب ہم نے دیکھا تھا کہ بینگول میں بہت زیادہ کمینل رائٹس ہوئے تھے بہت زیادہ خون خراب ہو تھا پھر اگر پھر یہاں پہ ویبھاجن کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کمینل رائٹس وہاں پہ بہت زیادہ بھڑک سکیں وہاں پہ دنگے فساد ہو سکیں خون خراب ہو سکیں تو یہ بھی یہاں پہ ایک انڈیا کے لئے نقصان دے ہیں تو اس کے لئے کیا سوالیوشن ہیں کیا سمادھان ہیں جو کی ہم کر سکتے ہیں جسے جو گورکھا لینڈ ہے اس کو اس کی پرابلم سے ہم ڈیل کر سکیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گورکھا لینڈ تیریٹوریل ایڈمنیسٹریشن can be given more پاور یہاں پر اس کو اور شکتی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے شید کا وکاز وہ اپنی طریقے سے کر سکیں وہاں کے لوگوں کی کیا ڈیمینڈ سے اس کو ڈیل کرنے کے لئے ہم اسے اور شکتی دیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں اگر ان کی ڈیمینڈ سپوری ہوں گی ان کی کلچر ان کی گن کی بھاشا ان کی اتنی سٹی اگر پروٹیکٹ رہے گی تو وہ الگ راجی کی مانگ نہیں کریں گی جو راجی پال کی بھومی بہت اہم ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 371 میں آرٹیکل 371 سے لے 371 جو 21 پارٹ کا 21 پارٹ کا جو کے انترکر جو آتا ہے یہاں پر 12 اسٹیٹ کو جو ہے الگ سے پاور دی گئی ہیں ان کے لئے الگ سے اس پرویشن بنائے گئی ہیں تو اسی طریقے سے ہم بیسٹ پنگول میں بھی الگ سے پرویشن بنا سکتے ہیں گورنمنٹ کو پاور دے سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی ریجن جتنے بھی ڈسٹرپ ایریا ہے وہاں کے لئے الگ سے پرویشن بنا سکتے ہیں وہاں پر law and order maintain کے لئے وہ الگ سے پرویشن سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم یہ جو پورا جو آرٹیکل 371 ہے اس کو اور ایکسٹین کر کے اس کو بیسٹ بنگول میں بھی انپلوٹ کر سکتے ہیں اور جو راج پال ہیں ان کو اور شکتی دے کہ اس پورے جو شیطر ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہم اسٹیبیلیٹی اور پیس کو قائم کر سکتے ہیں ایک پششی بنگال کے بھی تر سوائی جلا بنا سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 244 میں آرٹیکل 244 میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو اسم کے انترگر بھی ایسا ہی کارے کیا گیا ہے تو جو اسم کے جنجاتی شیطر ہیں اس کو ملا کر ایک اوٹونومس ریجن بنانے جتنے بھی جنجاتی شیطر ہیں ان کو ملا کر جو ایک اوٹونومس ریجن بنانے جو پاور دی گئی لاؤ بنا سکتی ہے جس میں اسم جو ہے اس کے کچھ جنجاتی شیطر کو ملا کر ایک اوٹونومس ریجن کو بنا دیا جائے تو اگر ہم اس کو جو آرٹیکل 244 ہے اس کے انترگر اگر ہم ویس بنگول کو بھی لے آئے تو بہت حد تک ہماری اس سمسجہ کا حل ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو گا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کیونکہ جو ویس بنگول ہے وہاں پہ ایک آٹونومس ریجن ہو جائے گا اور یہاں پہ جو راج ہے آٹونومس ریجن کا تو اس تاپنا ہوگی اور جو ہمارے جو دیویجن اسٹیٹ کا دیویجن ہے وہ نہیں ہوگا تو جس کی وجہ سے اس پرابلم کو ہم بہت حد تک حل کر سکتے ہیں اور یہ جو آٹونومس ریجن ہے یہاں پر اپنی لیجس لیجس لیجر ہوگی اپنی کاؤنسل آف منسٹر ہوں گے اور جو کہ ان کے پاس بہت زیادہ شکتی ہوں گی کہ وہ وہ وہاں کے لیے اپنے شیط کے لیے کانون بنا سکیں وہ اپنے شیط کے demands کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کانون بنا سکیں اور اپنی ethnicity کو کیسے پروٹیک کرنا ہے اس طریقے سے وہ اپنے کانون بنا سکیں اگر ایسا ہوگا تو اگر جو بیس بنگول کا جو پورا جو law آیا تھا کہ بچوں کو بنگولی سکھانی ضروری ہے انیوار ہے تو اس طریقے سے جو ہے اگر آٹونومس سیجن کا وہ وہ مہا پہ گٹن کیا جائے گا تو وہ اس طریقے کے law کو نام ماننے کے لیے بھی وہ اس کے پاس پرمیشن ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے ایک آٹونومس جسٹک کو بنانا جو ہے ایک یہاں پہ سمادھان ہمیں دیکھتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے اچھانو سا وکاس اور لوگ کلیاد کے لیے لاؤ بنا سکتے ہیں جس سے پورے اس سٹیٹ میں پیس قائم کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شکتی کا بکیندری کرن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو ایک اوٹوناوموس بوڈی وہاں پہ اس تھاپنا کی جا سکتی ہے جس کے پاس جو ہے ویدھائی شکتیاں ہو تاکہ وہاں کے لوگوں کی ڈیمینڈ کو پورا کیا جا سکے اور اس اور الگ راجے بنانے کی جو ان کی ڈیمینڈ ہے اس کو روک جا سکے اور انڈیا کے بھاجن ہونے سے بھی اس کو روک سکتے ہیں ٹھیک تو یہ ہم نے پوری بات کے لئے گورکہ لین کی اب ہم نیکس پر بڑھیں گے اور نیکس پر بھارت کے لئے ہند مہا ساگر شید کا کیا مہت ہے اب ہم اس کو پورا دیا پر دیکھ لیں گے انڈیا اوشیان جو ہے وہ وشوک کا تیسرا سب سے بڑا بھار ساگر ہے اور یہاں پہ پورا انڈیا اوشیان ریجن ہے یہاں پہ ٹوٹل جو جو ہیں اس ریجن میں ہے کچھ جس میں سے کچھ لین لوگ کنٹریز بھی ہیں لیکن ایسی کنٹریز جو انڈیا اوشیان کے ساتھ اپنا بورڈر بناتی ہیں ان میں سے کون کون سی ہیں جیسے آسٹریلیا ہے انڈیا ہے انڈونیش ہے بانگلہ دیش ہے میڈگاز کر ہے سومالیا تنزانیا ساؤتھ افریقا یونائٹیڈ ارب ایمیرات اور یمن یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں انڈین اوشیان کے ساتھ بورڈر بناتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انڈین اوشیان وہ بہت زیادہ واسٹ ہے اور یہ انڈین اوشیان ہے یہ تین کونٹیننٹ کو جوڑتا ہے کون کون سے ہے وہ افریقا ایشیا اور یورپ یہ تینوں کو ہی جوڑتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ سکنیفیکنس ہے تو اس کی ہم اگر سکنیفیکنس کی بات کریں مہتو کی بات کریں انڈین اوشیان کی تو اس میں دنیا کی آبادی کا ایک تیہائی حصہ یہاں پہ رہتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہے کہ دنیا کا 40% تیل اور پراکتک گیس کا بھنڈار کہاں پہ ہے اس ریجن میں اور دنیا کا 80% سے بھی ادھک تیل کے پیاب کہاں سے ہوتا ہے وہ ہند مہا ساغر سے ہی ہو رہا ہے تو اس لئے پورا انڈین اوشیان ریجن ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بہت ہے الیومینیم ہے تو ان سب میں یہاں پہ جو پورا ریجن ہے بہت زیادہ سمرد ہے مچھلی پکڑنی کا میدان ہے یہاں پہ مچھے پالن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا میدان ہے اتنی بڑی جو سی ہے جو اوشیان ہے وہاں پہ مچھے پالن کا بہت بڑا اسکوپ ہے اس کی وجہ سے بھی مرین ریسورس ہے اس کے لئے بھی یہاں پہ انہین اوشیان ریجن ہے بہت امپورٹنس رکھتا ہے امپورٹنس فور گلوبل ٹریڈ بھی بہت اتنا مہتر پون ہے جیسے سگنیفیکنٹ ہے تو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے آخر انڈیا کے لئے اس کا کیا مہتو ہے بھارت کے لئے اس کا کیا مہتو ہے اب ہم اس کو دیکھ لیں گے اگر ہم بھارت انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا 95% او انڈیا والیوم سے ارسٹ پرتیشت جو ویالیوم جو اس کی جو بیابار کا جو ویالیوم ہے اس کا جو وہ کہاں سے ہو رہا ہے وہ ہند مہا ساگر سے ہی ہو کر گزرتا ہے تو اس لئے انڈیا کے لئے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ریجن ہے اس کے ٹریڈ کے لئے اس کے جتنا بھی وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کے کسے ہوتی ہے وہ اس کا ہم تیل کا آیات کرتے ہیں اور یہ کہاں سے ٹریڈ ہو رہا ہے یہ جو ہند مہا ساگر سے ہی آیات کیا جاتا ہے تو اس کا روٹ جو وہ انڈیا اوشن ریجن جو ایسا مانا جا رہا ہے کہ 60% ٹھیک ہے 60% جتنا بھی مچھے اتبادن ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے انڈیا میں وہ انڈیا اوشن کے جو ایکس ایکنومک زون ہے ٹھیک ہے جو ایکس ایکنومک زون جو ہے وہ ہی سے ہو رہا ہے جس کو کہ ہم اننی آرثق شیطر بھی کہتے ہیں تو 60% جو مچھے پالن ہو رہا ہے وہ انڈیا اوشن کے بھی جو انڈیا اوشن کا جو ایکنومک ایکس زون ہے وہ ہی سہی 60% جو مرین پروڈکٹس ہے اس کا جو اتبادن ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھنے ہے کہ انڈیا سیکیورٹی کے لئے بھی انڈیا وہ اس میں سے دو تیہ ہی ستاری اس کی ہے وہ انڈیا اوشن ریجن کی بھی ہے اس میں بھی ارب ساکر جو ہے وہ اس میں جو گلف آف خمبات ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے قریب دو تیہ انڈیا کے جتنا بھی آئل نیٹرل گیس کا پروڈکشن ہو رہا ہے وہ اسی ریجن سے ہو رہا ہے تو یہاں پہ انڈیا سیکیورٹی کے لئے بھی یہ ریجن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے جیسے ہم نے بات کی انڈیا کے لئے بھی بہت زیادہ مہت ہے جیسے ہم نے بات کی پیٹرولیم بہت زیادہ نکل کبالت آئیرن مینگنیز کوپر آئیرن زنک سلور تو یہ سب یہاں پر بہت سارے جو پراکرتک سنساد ہیں جو نیچرل ریسورس ہیں مینیرل ہیں خانیچ اتبادن کے لئے بہت زیادہ مہت پون ہے اور حال ہم دیکھتے ہے جو پولی میٹلک نوڈیول ہے پولی میٹلک نوڈیول اس کے لئے بھی یہاں پہ بہت زیادہ سمبھاونا بنی ہوئی ہیں اس کے ایکسٹرکشن کی اس کے خنن کے لئے بہت زیادہ سمبھاونا اوپن ہوئی ہیں اور اس کے لئے انڈیا نے ریشیا سے ایک انمینڈ سن سب مرین کو بھی مانگوایا ہے جو کی نہ کیول ان خنیچ کی خوچ کرے گا بلکہ جو سی بائیو ڈائیورسٹی ہے انڈیا کی اس پر بھی یہاں پہ ریسرچ کرے گا تو انڈیا نے یہاں پہ اپنی پوری بہت طریقے کی کوشش کر رہا ہے جس سے جتنے بھی پرکردک سنساد ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ جو انڈیا فائدہ اٹھا سکے اس کے بعد ہم دیکھنے ہے کہ انڈیا جو ہے لیکویڈ فائد نیچرل گیس نیچرل گیس جو ہے اس کا چوتھا سب سے بڑا آیات تک دیش ہے اور جس کا لگ بھگ 45 پر تیش کہاں سے آتا ہے وہ سمدری سمدری روٹ سے آتا ہے سی روٹ سے آتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ریجن ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لیکویڈ نیچرل گیس کے لئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہے کہ جتنا بھی کارگو ٹراؤل ہو رہا ہے جتنا بھی سمان جو ٹریڈ ادھر سے جا رہا ہے ایس ڈیش اور امریکہ کے بیچ یا ایوروپ اور افریقہ کے بیچ میں تو وہ کہاں سے جاری ہیں جتنی بھی شپ جار رہی ہیں وہ انڈیان اوشن سے ہی ہو گزر رہی ہے تو جس کے لئے جو انڈیا میں شپ ریپیر بیزنس کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے کیونکہ شپ یہاں سے بہت سارا ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں سے کارگوز بہت زیادہ گزر رہی ہیں تو انڈیا کے لئے شپ ریپیر بزنس کرنے کے لئے بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں پر اس ریجن میں انڈیا بہت سارے انفرسٹرکچر پروجیکٹ لگا رہا ہے جیسے کہ ایران چاہ بہار پورٹ اور دو دو ہیں جہاں وہاں پہ بھی انفرسٹرکچر پروجیکٹ جو لگا جا رہا ہے جیسے اگلیگا آئیلینڈ ہے موریشیس میں یا اسمشن آئیلینڈ سیشل میں تو یہاں پر بھی انڈیا ان آئیلینڈ کنٹریز میں انفرسٹرکچر پروجیکٹ لگا رہا ہے تو انڈیا بہت سارے نیول ایکسسائز بھی انڈیا اوشن ریجن میں کنڈک کرتا ہے جیسے کہ ورونہ ایکسسائز ہو گئی جو بھارت اور فرانس کے بیچ میں مالا مال ایکسسائز ہے انڈیا اور جیپان کے بیچ میں ہے تو انڈیا بہت ساری اپنی نیول ایکسسائز بھی انڈیا اوشن ریجن میں ہی کنڈک کر رہا ہے تو اس ریجن کہتا ہے کہ یہ جو پورا ریجن ہے انڈیا کے لئے بہت زیادہ سکنیفیکنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ خطرہ بھی ہے انڈیا کو پورے ریجن سے سب سے پہلے پورے جو ریجن ہے یہاں پر پائر پائرسی کی کوسٹ ہے ایسٹرن کوسٹ ہے سٹریٹ آف ملکہ ہے یہاں پہ ابھی بھی پائرسی یا پھر سموت ڈکیتی ہوتی ہے اس کے انسٹینسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس وجہ سے یہ انڈیا کے لئے پورا ریجن جو ہے ایک خطرہ بنا ہوا ہے اس کے بعد دیکھتے روڈ انیشییٹیو ہے تو اس پورے شیط میں ایسے انیشییٹیو سے چائنا کی پریزنس پورے ریجن میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے چائنا نے جتنے بھی ہاس پاس کے جو انہ نوشن کے جو لٹرل کنٹریز ہیں وہاں پر اپنے بیسز بنائے ہوئے جیسے کہ شیلنکہ میں ہم بن ٹوٹ پورٹ بنایا ہے اور جو میانمار میں ہے بنگلہ دیش میں ہے تو اس جگے پر اس نے اپنے ملیٹری بیسز قائم کیے ہیں اور پاکستان میں بھی اس نے پورٹ بنایا ہے اور یہاں کے جتنی بھی لٹرل کنٹریز ہیں وہاں پر ان کو دیپ ٹرائٹ میں فسا لیا ہے اور جن کی وجہ سے چائنا کا جو پریزنس ہے پورے ریجن میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو یہ انڈیا کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ پورے جو ریجن میں شانتی وہاں پر استھاپت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا انڈیا کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے بورڈر ایشو سیما مدے بہت زیادہ ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی کوسٹل ایریا ہے وہ کتنا ہے سیون فائی ون سیکس کلومیٹر کی جو انڈیا کی کوسٹ لائن ہے اور یہ نو راج نو راج یہاں پہ نائن کوسٹل اسٹیٹ ہیں تو ان اسٹیٹ میں جو بورڈر ایشو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سیکیورٹی تھرڈ بہت زیادہ ہے سرکشا کے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا 2008 میں جو مومبئی حملہ ہوا تھا مومبئی ٹیرر اٹیک ہوا تھا وہ جو ٹیرر تھے وہ سی روٹ سے ہی آئے تھے تو اس وجہ سے جو پورا ریجن ہے اس میں سیکیورٹی تھرڈ بہت زیادہ بنا ہوا ہے جلوائیو پریورتن کی وجہ سے بھی انڈیا پر بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ جب یہاں پر کوسٹل ایریاز ٹروپیکل سائیکلون کی جو انٹینسیٹی ہے کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جس وجہ سے انڈیا کا یہاں پر خطرہ بڑھ رہا ہے انڈیا کے لئے جو ارب پورا انڈین اوشن ریجن ہے وہ اس کے منسون کے لئے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ جو اربین سی والی برانچ ہوتی ہے وہ ساؤت ویس مونسون میں اس کا بہت بڑا حصے داری ہوتی ہے تو اس وجہ سے پورا ریجن ہے بہت زیادہ انڈیا کے لئے سگنیفیکنٹ رکھتا ہے تو انڈیا نے آخر کیا قدم اٹھا ہے بھارت کے کیا کیا پریاس کیا ہے یہاں پہ پورا سٹیبیلیٹی اور پیس کو قائم کرنے کے لئے تو انڈیا بہت سارے انٹر گورنمنٹل گروپ کا پارٹ بنی ہے جسے انڈیا اوش جیپن اور آسٹریلیا اس کے میمبر ہیں تو ان سب انٹر گورنمنٹل گروپ کی مدد سے انڈیا یہاں پر پیس قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حالی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا انڈیا اوش کمیشن کا ایک observer کنٹری بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ انڈیا اپنی جو اپنے مددے ہیں اس کے جو اپنی کنسرن ہیں وہ انٹرنیشن پلیٹ جس کو ہماری پردان منتری موڈی جی انہوں نے 2015 میں لے کر آئے تھے ساگر انیشیٹیف کا اگر ہم فل فارم دیکھیں تو وہ ہے سیکیورٹی اینڈ گروت پور آل ان در ریجن جو ساگر ہے اس شیط میں جو ہند مہا ساگر کا شیط ہے اس میں سب ہی جائے گا اور جیسے کی نیچرل ریزاسٹر ہے یا پھر سمدری خطرہ ہے جیسے پیرسی ہو گئی ٹیرر ریزم ہے اس سے نپٹ نے کے ساتھ آرثی شیط میں بھی ہمیں یہاں پر مدد ملے گی تو ایک ساگر انیشیٹیف جو ہے یہ بہت ساتھ ایمپورٹنس رکھتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جیسے اگر ہم کانکلوٹ کریں گے تو ہم بتائیں گے انڈیا کی مہت کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ پورے جو ریجن میں جو ہے پیس اور سٹیبلیٹی کو قائم کیا جائے تو یہ ہم بات کر لی اس کی جو ہے پیپر نمبر فور سے اور question ہے بات سندر میں جان رول کی سماج نیائے کی افدھان کا وشلیش کریں تو اب ہم اس question پر یہاں پر دیکھ لیں جان رول نے اپنی بک جو ہے ان کی تھیوری آف جسٹس ہے اس میں نیائے کے صدحان کی بات کی تھی اور انہوں نے سوشل جسٹس کو کہا تھا کہ یہ ایسی جسٹس ہے جس میں سب ہی سمان افسر اور سماج میں جتنے بھی سنسادن ہیں اور جتنے بھی وشش شادی کار ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم سوشل جسٹس جہاں پہ جتنے بھی وقت ہیں ان کے پاس ایک اپور اپور ہوں اور جتنے بھی وشش شادی کار ہیں وہ سب ہی ویقت میں ایک سمان جو ہے وہ وطرد ہو تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سماج میں ایک ویٹرن کو آدھار بنایا تھا تو یہاں پہ انہوں نے دیکھتے ہیں کہ دسٹریبوٹ جسٹس کی بات کی ہے انہوں نے دو طرے کے گوڈز کی بات کی ہے ایک ہے سوشل گوڈز جو ہمارے سماج تیہ کرتی ہے جس سوشل کا مطلب ہے سوسائیٹی جو ہماری سوسائیٹی تیہ کرتی ہے جس سماج سنستائے ہوتی ہیں جیس ویجز لوگوں کی کیا ہوں گی ان کی رائٹس کیا ان کی ادھکار کیا ہونی چاہیے تو یہ سب کون تیہ کرتا ہے یہ ہماری سوسائیٹی تیہ کرتی ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے نیچ جو ہوتا ہے وہ سوسائیٹی تیہ نہیں کرتی ہے یہ جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگ تیہ کرتے ہیں اور وہ انہی پر نیر پر کرتا ہے جیس جیس کریج ساحذ یہ سب کیا ہے یہ نیچ رل گوٹس ہے لیکن جب ہم سوشل جس کی بات کرتے ہیں تو ہم کی سوشل گوٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو سماج ہے وہاں پر سوشل گوٹس جو ہے اس کا سمان بطرن ہونا چاہیے اس میں لوگوں کی سمان حصے داری ہونے چاہیے تب ہم سماج نیائے کو اس تھاپت کر سکیں گے تو اس لئے جو جون رول ہے انہوں نے کس کی بات کی تھی اجیانتہ کی پرد کی بات کی تھی مطلب کے concept of the of ignorance جو یہ پورا concept ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو ہم یہ کہ سکتے کہ ان کا ماننا تھا یہ یہ ایسا سماج جس میں سب ہی آفشکت کا دھیان رکھا جائے چاہے وہ marginalize section ہے چاہے وہ rich section ہے چاہے poor section ہے middle section ہے تو جتنے بھی society کے لوگ ہیں یہاں پر سب ہی آفشکت کا دھیان رکھا جائے اور سب ہی ہوتی رہے جب ہماری needs fulfill ہوں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اور چیزیں سماج میں کیا چل رہی ہے کس کے پاس کتنی چیزیں ہیں کتنی نہیں ہیں تو سب کی needs کو fulfill ہونا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر needs کی fulfillment کی بات کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو society ہے یہاں پر کوئی سماج ہے ہی نہیں اور اب ہمیں اور آپ کو مل کر تیہ کرنا ہے کہ سماج کیا بنے گا سماج کیسا ہوگا اگر ہم لوگ یہ تیہ کریں گے تو ہم لوگ کیا تیہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے حد ہیں ان سبھی کا دھیان رکھا جائے ہمارے جتنے بھی ادھکتر سے ادھکتر ہیتے ہم ان کا خیال رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے فریڈم ہو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو نیچرل رسورس ہے اس کا بھی ایک ورل دیسٹریبیوشن ہو ٹھیک ہے تو جب ہم سماج کے ایک نئے سیرے سے اگر ہم تیہ کریں گے سماج کیسا ہونا چاہیے تو ہم دیکھیں گے سبھی وقت ہم فریڈم کی بات کریں گے ایک وقت نیچرل رسورس کی بھی ہم بات کریں گے تو اس کے بعد جو جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو society کا نردھارن کر رہے ہیں انہیں inequality کا نہیں پتہ انہیں نہیں پتہ کہ سماج کی استhiti کیا ہوگی اور کسی بھی وقت کے بارے میں انہیں نہیں پتہ کہ وہ کتنا وقاس کرے گا تو اس لئے ضروری ہے جتنے بھی وقت چاہے وہ ان کو کوئی بھی جاتی نہیں پتہ تو اس لئے ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بیچ میں جتنی بھی پراکرت سنسادھن ہے جتنی بھی راشت کے پاس سنسادھن ہے وہ equally لوگوں میں distribute ہو اور وہ کوشش کیا کریں گے جب ایک نئے سیڑے سے سماج کو تہ کیا رہا تو ہم کوشش کریں گے کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو جو کی قریب ہو ہم سب کی سمان افسر اور سنسادھن ہونے پر زور اس میں دیں گے تو انہوں نے یہاں پہ دو سدھان کی بات کی تھی پہلا ہے theory of liberty ستندھ تا کا ستندھ کی بات کی تھی انہوں نے ہم کوشش کریں گے سب ہی پاس زیادہ سے زیادہ اور ساتھ سمان ستندھ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کے پاس زیادہ freedom ہے کچھ لوگ کے پاس کم freedom ہے سب ہی سمان freedom ہونی چاہیے freedom کی equality ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اور سمان freedom جو ہے society میں ہونی چاہیے اور جو inequality ہے یہ in terms of social and economic equality کی ہم بات کر رہے ہیں مطلب کہ ساماج equality اور ہم بات کر رہے ہیں ساماج اور آرث نیائے کی ہاں پر بات کر رہے ہیں کہ سب ہی کے پاس سامان ستندھ ہونی چاہیے next انہوں نے بات کی تھی theory of distributive justice مطلب کہ بترات نیائے کا ستھانت کی بات کی تھی انہوں نے بات کی تھی کہ سب ہم سامان ریسورس ہونی چاہیے جتنی بھی equality of resources کی انہوں نے بات کی تھی income equality ہونی چاہیے ساماج نیائے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس جتنی بھی income ہے آئے سامان ہونے چاہیے سب کی یوگتہ کے انصار آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے اور سب کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ اچھا کر سکے اور پھر بھی اس کے بعد اگر کوئی گریب پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہماری سرکار ہے اس کو بہت سارے قدم اٹھانے چاہیے تاکہ جو گریب لوگ ہیں جو مارجنلائز سیکشن ہے اس کو ہم اوپر اٹھا سکیں تو اس کے لیے انڈین کنٹیکس میں ہم بات کریں گے کہ انڈین کنٹیکس میں جو پوری ساماج چکنیائی کا سدھانت ہے اس کا کیا مہتو ہے تو پہلے ہم بات کریں گے آرٹیکل سکسٹین کے جو ہمارے سامجدھان میں دیا گیا ہے جو کہ ساروچنک سیواؤں میں سبھی کے لیے سامان افسر ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں پر جو اب تو سوسائیٹی بن چکی ہے تو یہاں پر الگ الگ ورگ میں جو پوری سوسائیٹی بٹی ہوئی ہے دلی کلاس ہے اکنومکل بیکور کلاس ہے اور کچھ ایسی جو مارجینلائز سیکشن ہے ٹرائبل ہیں شیڈیول کاسٹ ہیں ان سبھی کے لیے ریزرویشن پولیسی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ سبھی کو سیوری پر ہم فوکس کر سکتے ہیں ایک ورگ سیوری 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 ان کے دوارہ سبھی کے سمان برطاف ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ امیروں کے پرطی آپ کا دوسرا روک ہو اور جو گریب یا مارجینلائز سیکشن ہے ان کے لیے دوسرا روک سبھی کے لیے سمان برطاف کرنے پر یہ زور دیتا ہے تب ہم کہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک ورگ جسٹس ہے تب ہم اس کی بات کر سکتے ہیں ان وارمن ایشوز کی بات کریں گے پریاورن کے مدو کی بات کریں گے یہاں پر ایک بیالنس بٹھانا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی انڈیا کی پوپولیشن جسے بہت سادھ پڑ رہی ہے تو کہ ہمیں جو ہے آرمن آیزیشن انڈرسٹریلائزیشن اور بائیو ڈائیورسیٹی کو سیف کرنے کے لیے ہمیں ایک بیالنس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے بیش میں جو ہے ان کو ایک سامان سامان انوائیمنٹ کو پردان کیا جا سکے سوشل ویلفیر سکیم لوگ کلان نیتی کو بناتے سمیں بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ جتنے بھی جو ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں دور دراج کے علاقے میں رہ 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 ان تک جو ان کی بیسک نیت سے ان کو پورا کر سکیں اور ان کو جو ہے گریبی ریکھ کے اوپر اٹھا سکیں انکلوزی ڈیولپمنٹ اور انکلوزی ایڈوکیشن کی بات کریں ساما ویشی وکاس اور ساما ویشی شکشہ کی بات کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی اگر انڈیا کی ایکونمی جو ہے اگر وہ گروت ہو رہی ہے اگر آرثی روپ سے انڈیا کی ایکونمی کا وکاس ہو رہا ہے تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ انڈیا کے ہر ویقت تک اس کو پہنچ چاہیے یہ نہیں کہ کچھ ہی سیکشن تک اس کا بینیفٹ پہنچ رہا ہے ضروری ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی انڈیا جو پورا راشت ہے اس کے پرتیک ویکتی تک اس کا بینیفٹ جو ہے پہنچ چاہیے اگر انڈیا کا وکاس ہو رہا ہے آرثی روپ سے ساماج روپ سے تو انڈیا کے ہر ویکتی کو اس کا فائدہ پہنچ چاہیے اسی طرح انکلوسیف ایڈوکیشن جتنے بھی ان کو بھی فارمول ایڈوکیشن ملانا چاہیے تاکہ ان کو مین سٹیم سوسائیٹی میں جھگے مل سکے اور وہ خود سے اپنے جو ہے لائیولی ہوت کے لئے اپورچنیٹیز کو کر سکے ان کو ریزرویشن اس لئے دینا بہت زیادہ ضروری ہے سبھی ساروچین ایک سیواؤں میں اس کے بعد ہم بات کریں گے ادھرز کی کچھ ان مددے بھی ہیں جیسے کی دیفنس ایکسپینڈیج کی کتنا رکشہ پر خرچ کرنا چاہیے کتنا لوگ نیدی پر پولیسیز پر خرچ کرنا چاہیے تو یہاں پر سکھ چیزوں میں ایک بیلنس بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تب بھی ہم نے جسٹیبیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ ان کے کلیان کے لئے کام کیا جائے ان کے بینیفٹ کے لئے کام کیا جائے تب ہی ہم ایکچول میں ڈسٹریبیوٹیوٹیو جسٹس کی بات کر سکیں گے انڈیا میں تو اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو فریڈم دی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور ساتھ ساتھ جتنی بھی ناشرل رسورس ہیں جتنی بھی پرکٹکشن ساتھ ہیں انڈیا میں اس میں جو ہے اس کا سمان بطرن ہونا بہت زروری ہے آئے کی سمانتا ہونا بہت زروری ہے تب ہی ہم ایکچول میں سماجک نیای کی بات کر پائیں گے تو that is all for now thank you so very much